لَا إِلَا هَا إِلَّا اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهَ لَا إِلَا هَا إِلَّا اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهَ لَا إِلَا هَا إِلَّا اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهَ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے ذکر اور ان کی عمر کے متعلق جو اقوال ہیں ان کو جمع کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے کے متعلق بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ابھی تک ہم نے کبر نہیں کیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق سیرت اسماعیل علیہ السلام سے اور سیرت اسحاق علیہ السلام سے ہے اس لئے جب ہم اسماعیل علیہ السلام کا جب ذکر کریں گے تو اس میں ان واقعات کو جمع کریں گے اسی طرح جب انشاءاللہ تعالی حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو بعض واقعات کو ادھر جمع کریں گے اور جب لوت علیہ السلام کو ذکر کریں گے تو پھر بعض واقعات کو ادھر جمع کریں گے تو اب اس زمن میں ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش نمرود بن قرآن کے زمانے میں ہوئی اور یہ نمرود ایک قول کے مطابق مشہور بادشاہ ضحاقی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے ہزار سال بادشاہ ہی کی اور یہ انتہائی جابر اور ظالم بادشاہ تھا اور بعض نے ذکر کیا ہے کہ یہ بنی راسب قبیلے کی اولاد میں سے تھا جن کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا ایک پرتبہ اس کی بادشاہت کے زمانے میں ایک ستارہ تلو ہوا جس کی روشنی اور چمک دمک سورج چاند سے کچھ ہی کم تھی تو اس سے اہل زمانہ نمرود سمیت سب گھر راوٹھے نمرود نے نجومی اور کاہنوں کو اکٹھا کیا اور اس بارے میں ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ تیری رائیت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور تیری سلطنت کا زبال اسی کے ہاتھوں سے ہوگا نمرود نے خبر سن کر عام حکم جاری کر دیا کہ کوئی مرد کسی عورت کے پاس نہ جائے اور ابھی سے جو بھی لڑکے پیدا ہوں وہ تمام قتل کیے جاتے رہے ان تمام بندشوں اور رکاوٹوں کے باوجود اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنم لیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور کافروں کے پنجے سے ان کو محفوظ رکھا حتیٰ کہ بھرپور جوانی کو پہنچ گئے اور اللہ نے بہت امدہ طریقے سے اور بہت جلد ان کی نشو نما فرمائی ان کی جائے پیدائش مقام سوس میں ہے اور ایک قول کے مطابق بابوں میں اور ایک قول کے مطابق سواد میں کوتیا کی طرف اور پہلے حضرت ابن عباس سے مروی یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ وہ دمشق شرقی جانب برزہ میں پیدا ہوئے پھر جب اللہ عز و جل نے نمرود کو آپ کے ہاتھوں سے حلاک کروا دیا تو آپ حیران نامی علاقے کی طرف حجرت فرمائے پھر وہاں سے سرزمین شام کی طرف حجرت فرمائی اور ایلیا یعنی بیت المقدس کے شہر میں سکونت اختیار کی اور وہاں ان کے ہاں حضرت اسماعیل اور پھر حضرت اسحاق پیدا ہوئے پھر سرزمین نے گناعان میں حبرون بستی میں حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے وفات پا گئی اور اس وقت حضرت سارہ کی عمر ایک ایک سو ستائیس سال تھی اور یہ اہل کتاب کے مطابق ہے حضرت سارہ علیہ السلام کی وفات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا دکھ تھا بڑا حزن تھا بڑا ملال تھا اور سوگواری تھی اور بنحس قبیلے کے ایک شخص عفرون بن سخر سے ایک زمین چار سو دینار میں خریدی اور وہاں ان کو دفن فرمایا اچھا پھر کتب متقدمہ تورات وغیرہ میں ایک اور بات آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد خود ایک خاتون قنطورہ سے شادی فرمائی قنطورہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی لڑکے زمران، یقشان، مادان، مدین، شیاق اور شخ پیدا ہوئے پھر آگے اہل کتاب نے ان تمام کی اولاد کا ذکر کیا جو سب قنطورہ کی اولاد میں شمار ہوئے اہل کتاب کی خبروں میں سے ابنیہ ساکر نے کئی بزرگوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت کے آنے کے بہت سے مختلف قصے نقل کیے ہیں اور ایک قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات اچانک ہو گئی اسی طرح حضرت دعوت اور حضرت سلیبان علیہ السلام کی وفات بھی اچانک آئی تھی جبکہ اہل کتاب وغیرہ نے جو ذکر کیا ہے وہ اس کے خلاف ہے اور اہل کتاب قصوں میں کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہو گئے اور ایک سو پچھتر سال کی عمر میں وفات پا گئے اور اسی مسکورہ زمین میں مطفون ہوئے جو حبرون اور الحیسی بستی میں ہیں اور افرون اور الحیسی کی کھیتوں کے پاس اپنی بیوی حضرت سارا علیہ السلام کے این پڑوس میں دفن کیے گئے اور ان کے کفن دفن کا احتمام ان کے دونوں پیغمبر بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا اور ابن قلبی کے قول کے مطابق ایک یہ روایت آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دو سو سال تک حیات رہے ابن حبان نے اپنی سند میں فرمایا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام قدوم آلے کے ساتھ خطنہ فرمائی جبکہ آپ کی عمر ایک سو بیس سال صاحب کتاب یعنی کہ صحیح ابن حبان جو ہے آگے کوئی جرح کے بعد فرماتے ہیں کہ عبد الرزاق سے مروی ہے کہ القدوم لفظ جو حدیث میں آیا ہے اس سے علاقے کا نام مراد ہے جہاں خطنہ ہوئی اور ابن کسیر فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خطنہ اسی سال کی عمر میں ہوئی اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے اور ایک روایت حدیث میں اس طرح بھی آیا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی سال کے تھے اور دونوں یعنی کہ پہلی اور اس حدیث میں اس بات کے اندر کوئی تعارض اور اختلاف نہیں ہے کہ وہ کتنا عرصہ حیات رہے حضرت ابو خریرہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے شخصیں جنہوں نے شلوار زیب تن فرمائی اور پہلے شخصیں جنہوں نے مانگ نکالی اور پہلے شخصیں جنہوں نے زیر ناف بالوں کو کٹا اور پہلے شخصیں جنہوں نے قدوم آلے کے ساتھ خطنہ فرمائی جبکہ ان کی عمر ایک سو بیس سال تھی اور اس کے بعد اسی سال زندہ رہے اور پہلے شخصیں جنہوں نے مہمان نوازی کی رسم ڈالی اور پہلے شخصیں جن کے بعد سفید ہوئے یہ حدیث اگرچہ موقوف ہے لیکن مرفو کے مشابہ ابن حبان کے خلاف اور مالک یحیع بن سعید بن المسیب سے روایت کرتے ہیں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے شخصیں جنہوں نے مہمان نوازی کی رسم ڈالی اور لوگوں میں سب سے پہلے خطنہ کی اور لوگوں میں سب سے پہلے موچیں کاٹی اور لوگوں میں سب سے پہلے بڑھاپے کو بصورت سفیدی دیکھا جب انہوں نے سفیدی کو دیکھا تو بارگاہ ہے رب العزت میں ارز کیا کہ اے میرے پاک پروردگار یہ کیا ماجرہ ہے فرمایا وقار یعنی عزت و شرافت کی علامت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارز کیا کہ اے رب پھر تو اس کو اور زیادہ کر دے اور ان سے پہلے روایات میں تین چیزوں کا اور اضافہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام تینوں کی قبر اس عمارت میں ہیں جس کو حضرت سلیوان علیہ السلام بن داود علیہ السلام نے حبرون علاقے میں بنایا تھا اور وہ حبرون شہر آج تک خلیل کے نام سے مشہور ہے اور یہ بات بالکل مستند اور تباتر کے ساتھ جماعت درجماعت بنی اسرائیل کے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ تحقیق کے ساتھ معلوم ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم کی قبر خلیل شہر میں ہے باقی اس شہر میں کونسی جگہ وہ قبر ہے اس کا تعین کسی محفوظ سنت کے ساتھ نہیں ہو سکا لہذا اس پورے علاقے کا لحاظ کرنا چاہیے اور پورا پورا احترام کرنا چاہیے اس کو کھودنا یا کھیتی وغیرہ کرنا صحیح معلوم نہیں ہوتا کیونکہ پتا نہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارکتہ ہیں ابن عساکر نے وحب بن منبہ تک اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ وحب بن منبہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی قبر اتھر کے پاس ایک پتھر پر کچھ اشعار لکھے ہیں جس کا اردو میں ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ جس کی امیدوں نے اس کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا اور اس کا مقرر وقت آگیا وہ مر جائے گا اور جس کی موت خود آگئی اس کو اس سے چھٹکارے کے لیے کوئی ہیلہ و تدبیر کام نہ دے گی اور دوسرا بعد والا شخص کیسے باقی رہ سکتا ہے جبکہ اس سے پہلا شخص مر گیا ہے اور آدمی کے کوئی چیز ساتھ نہ ہوگی اس کی قبر میں سوائے اس کے آماد کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے بی بی حاجرہ سے جو قبطیہ تھی بسریہ تھی ان سے ایک فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے پھر آپ کی چاچہ ذات بہن حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قنتورہ بنت یقتن کے نعانیہ سے شادی کر لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے ہاں اچھے بچے پیدا ہوئے جن میں سے ایک تو مدین ہے ایک زبران ہے ایک سرج ہے ایک یقشان ہے ایک نشق ہے اور چھٹے کا نام ہمیں نہیں ملتا پھر ابراہیم علیہ السلام نے حجون بنت عمین سے شادی فرمائی اور اس سے پانچ بچے ہوئے کیسانت سورج امیم لوتان اور نافذ یہ تفصیل حضرت ابو القاسم السحیلی نے اپنے کتاب التعریف والعالم میں ذکر فرمائی ہے